رانی بیٹی راج کرے مسکان سو گئی شاید سو گئی ہوگی میں اس کے کمرے میں نہیں گئی تم نے کھانا کھا لیا خیریت تو ہے آج تمہیں میری فکر کیسے ہوگی تم پھر سے جوب کروگی اتنا سب کچھ ہو گیا ہے بچو اب یوں گھر تو نہیں بیٹھ سکتی نا کتی جیپ سی بات ہے گھر میں سائمہ کی بات تہہ ہو رہی ہے یہاں بیٹھی تم رو رہی ہو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے تم کامکہ پریشان ہو رہی ہو کوئی بات ہی نہیں ہے تمہیں کیا بتاؤں آج پر تینے کیوں بھی یہاں دارے ہیں اس لئے میرے آسو نہیں رکھ رہے ہیں شکیلا کھا ہے وہ چینل پر انٹویو دینے گئی ہے آج آئے گی تھوڑی دیر میں ہمتا ہے کون بچھ رہے تمہارا کون اٹھا کوئی نہیں ہے سکتا کھا ہے کون تنگ کر رہے ہیں میری بات کراو اسے نہیں ادھر دو میری محبت کو تو ٹکرا دیا نا اگر راہیلا مجھے معلوم ہے تم زندگی بھر مجھے یاد کر کے روکی لیکن اب میں تمہاری طرف دیکھوں گا بھی نہیں کیونکہ تم کوئی ہی سیکھا بھی بھڑا حافظ کیوں 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 سر یہ آپ مجھے کس آگ میں کھینچ رہے ہیں سر میں کچھ نہیں جانتا یہ کام تم ہی نے کرنا ہے اس لیے کہ تم میرے بااعتماد آدمی ہو لیکن سر وہ میں گندہ ہو جاؤں گا بہت اگر بیگم صاحبہ کو میں نے کہا نا یہ کام تم ہی نے کرنا ہے پیسے کی پرواں مت کرنا صحیح ہے سر میں ایک بار پھر آپ کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کروں سر ٹھیک ہے مجھے ریزرٹ چاہیے جا مجھے بار پھر آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاکرہاں کو رکھتے ہیں سایما جی باجتا انان کو دیکھا دنیا جی بہت ہی انسوم ہے کم ملی اسے وہ رائلا آپی کا رشتہ ہے امی نے تمہارا رشتہ دیکھا دیا یہی بات نا چک کیوں جواب کون ہی دے رہی ہو جی 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 نہیں ایسی بات نہیں ہے انہوں نے ریجیک کر دیا رہیلا کو اور بعد میں خود فان کر کے امی کو مجھے پسند کر لیو امی کو کیا اعتراض ہو تو اور تمہیں تمہیں کوئی اعتراض ہیں مجھے اعتراض کیوں ہوگا باجی جوڑے تو آسفانوں پر پنتے ہیں اور پھر اچھے رشتے نصیب والوں کو ملتے ہیں یہ نہ تو تمہارا رشتہ ہے اور نہ ہی تمہارا نصیب تم تم کیسے کسی کی محبت حاصل کر سکتی ہو یہ شہر آماری مجھے تمہیں دیپ پر ان کے دیوے مجھے جی بچو شکیلہ کہاں ہو تم بچو میں اسی چینل میں آئی ہوئی ہوں میٹنگ کے لئے جس کا میں نے آپ کو جوب کا بتایا تھا حیاء کہہ رہی ہے کہ مہمان گھر آنے والے تم فوراں واپس آؤ تمہارا گھر میں ہونا بہت ضروری ہے بچو میں میٹنگ میں ہوں مجھے دیر ہو جائے گی پیسے بھی میں وہاں وہاں رہنا نہیں چاہتی تھی فرزول باتیں بند کرو جب میں یہاں پر ہوں تو تم کو کیا پرابلم ہے بچو آپ میں اور مجھ میں فرق ہے یہ سب کو جب میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ اگر آپ کے ساتھ ہوتا تو شاید میں بھی آپ کی طرح برداشت کر لیتا ہوں سایم آبازی کی سیاکتیاں صد تمیزیاں یہ سب کچھ میں برداشت کر سکتی ہوں بچو لیکن لیکن بچو میں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتی میں نہیں آنا جاتی بچو وہاں شکل موسیقی 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 جی شکریہ آپ کیا پینگی چاہیا گھول جی چی نہیں بہت شکریہ وہ آپ سے میری فون پہ بات ہوئی تھی کام کی سلسلے میں جی ہاں مجھے جاہت ہے سی وی لائیں آپ جی یہ لیجے گیٹ اپ کو نہیں کر سکتی انگی جی نہیں لیکن فی میلز کا گیٹ اپ کر لیتی ہوں میں محمولی نویت کا اس کے لیوہ ہیر سٹائل میک اپ ہر طرح کا بے فگر ہے کل کام ہو جائے گا آپ کا میں آپ کو فون کر دوں گا کل آپ جی بہت شکریہ میں انتظار کروں گے آپ کی کال میکنی 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 چلو ایک سکر ہلو ہلو کون بات کر رہے ہیں میں فوزیا بول رہی ہوں ریاست بیک کی وائف جی جی بول رہی ہے کیا ہوا ہے گھبرا کیوں رہی ہو تمہیں تو میرے فون کا منتظر ہونا چاہیے تھا میں سمجھی نہیں میں تمہیں سمجھاتی ہوں مسکان بہت ڈسٹرب ہو رہی ہے تمہارے جانے سے اس کی پڑھائی بہت متاثر ہو رہی ہے کیا ہوا ہے سن رہی ہو نا جی جی سن رہی ہوں اچھا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں جاپ پر واپس بلا لیتی ہوں لیکن آپ نے تو وہ ہاں مجھے کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی آپ کی غلط فہمی نہیں میری شخصیت پہ اچھا باقی باتیں بعد میں کل تم دن کے وقت گھر آ جاؤ تم سے مجھے کچھ اور بھی باتیں کرنی ہے اوکے خدا حافظ جی خدا حافظ کیا بات ہے کس کا فون تھا اور تم اتنی پریشان کیوں ہوں گئی ہو آہ بعد میں بتاؤں گی آہ چلی نا وہ مہمان میٹھے میں تم بعد میں آنا اور اسمہ کا ہے اسے بھی بلاؤ اسمہ بہن یہ حیاء ہے سائمہ سے بڑی ہے میری بیٹی ماشاءاللہ بیٹی تو کیا اسے بیٹا ہی سمجھیں سارے گھر کا بوجھ اٹھا رکھا اس نے جی بلکل بلکل یہ بھی ہماری بیٹی ہے راہیلا حیاء سے دو تین سال چھوٹی ہے اس کی باب اس دنیا میں نہیں ہے بھائی ہمارے ہاں مرد آتے ہیں رشتہ لے کے لیکن ادنان کی ابو اب اس دنیا میں نہیں ہے تو پھر ہمیں آنا پڑا ارے بہن چھوڑیے نا ان باتوں کو یہ رسم و رواج انسان کے لیے بنے آنا نہ کہ انسان ان رسم و رواج کے لیے بڑے اچھی بات گئی آپ نے ہم آئے تھے تو منگنی کی تاریخ تیہ کرنے لیکن اب ہماری خواہش ہے کہ منگنی کی وجائے براہ راست شادی کیوں نہ کرتی جائے آپ نے تو میرے موں کی بات چھین لی لیکن اتنی جلدی کیا ہے وہ دراصل بھائی صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں دو ہی لڑکے ہیں اور ہم دو پورا گھر سائیں سائیں کرتا رہتا ہے بھئی ہم چاہتے ہیں کہ جلد اس جلد بہو آئے تو گھر میں کچھ رونک بھی آج ہے صحیح کہا بہن آپ نے ہماری سائمہ کی بڑی رونک ہے ہمارے گھر میں آپ کے گھر میں جائے گی نا تو تو اجالہ کر دے گی روشنی کر دے گی آپ کے گھر میں ہم چاہتے ہیں کہ اگلے بھی نہیں یا جتنی بھی جلدی ہو سکے ہم اس فرس سے اس وقت دوش ہو جائیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں بیٹی تم کہاں جا رہی ہو اب باب سائمہ تیار ہو گئی ہو کی مسئلے آگا ٹھیک ہے بیٹا تم کیا کہتے ہو رفاقت بھائی جو تم لوگ چاہو آہ ہے بیٹی تمہارا کیا خیار ہے مجھے تو کوئی اتراز نہیں اببا لیکن تاریخ لینے تو لڑکی والے جاتے نا ہے نا امی ہاں ہاں لیکن اب یہ لوگ آ گئے ہیں تو بات کر لیتے ہیں اس میں برا ہی کیا ہے کیوں بہن تو پھر اگلے میری کی اکی تاریخ ٹھک رہے گی بہن اکیس تاریخ ٹھک رہے گی نا بہن اکیس تاریخ ٹھک رہے گی نا میں تو کہتی ہوں اگلے ہفتے آ کر اپنی بیٹی لے جائیے ہماری طرف سے تو ساری تیاریاں مکمل ہیں کیوں رفاقت میرا بڑا بیٹا تو یہاں ہے نہیں میں اس سے فون کر کے ہم ہشورہ کرلوں گے کب تک آ سکتا ہے پھر آپ رکھا جائی گا تاریخ پکی کرنا کیوں بیٹا چیپ بیلکھل ازمہ بیٹی بھائی چائے وغیرہ لاؤ نا میں نے کہا تھا نا میری سائمہ کے نصیب میں کچھ بہت ہی اچھا لکھا ہے اچھا ہوا وہاں سے رشتہ ختم ہو گیا اگر وہاں سے رشتہ ختم نہ ہوتا تو اتنا اچھا گھر اتنا اچھا گھر میری سائمہ کو بھلا کیسے ملتا اس سلسلے میں تمہیں راہیلہ اور شکیلہ کا شکر گزار ہونا چاہیے دیکھو نا اگر میری بدقسمت بیٹیاں اس گھر میں قدم نہ رکھتیں تو یہ رشتہ نہ ٹوٹتا اور راہیلہ کی جھولی میں گرا ہوا پھل تمہاری بیٹی کی جھولی میں نہ آتا تمہاری بیٹی؟ تمہاری بیٹی تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے سائمہ تمہاری بیٹی نہیں ہے اس سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے ہے بیٹی اور تم ان دونوں کی محبت میں مرے جا رہے ہیں ہاں مجھے ان دونوں کی زیادہ فکر ہے اس لیے کہ ان کے سر پر ماں نہیں ہے میری راہیلہ اور شکیلہ کتنی بیچارگی محسوس کرتی ہوں گی یہ صرف میں محسوس کر سکتا ہوں اور تم ماں ہو کر تین بیٹیاں پیدا کرنے کے باوجود اپنے اندر منتہ کا جذبہ پیدا نہیں کر سکیں موسیقی 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 ارے ادنان اتنی خاموشی سے موسیقی دبیت تو ٹھیک ہے تمہاری جی میں تھکا ہوں نید آرہی ہے مجھے ارے بھابی سے نہیں ملوگے پوچھو گے نہیں کون سی تاریخ تیہ ہوئی ہے تمہاری مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی بھی لڑکی ہو کوئی بھی تاریخ ہو مجھے بتا دیجئے گا بس میں تیار ہو کے آ جاؤں گا ہاں تو میں نے کر دی ہے نا مجھے بھی تاریخ مجھے بھی تاریخ میں مجھے بھابی نہ مت رو رونے سے قسمت نہیں بھجرتی بہت تو ہٹھا ہنے جم دولوں بہنوں نے اور میں کتنا تہی دامع ہوں کہ خوشیوں کا چند زمین بھی نہیں دے سکا آپ کی بچیوں کو نہیں اپو ایسی بات مت کریں ہم بہت خوش ہیں ہم بہت خوش ہیں کہ ہم آپ کی بیٹی ہیں نہیں بیٹا بیٹا تمہاری چھنٹی ہوئی خوشیوں کو دیکھ کر میں کتنا چلپا ہوں یہ میرا دنی جان کھائی مگر کیا کروں میں بہت بے بس ہوں بیٹا میں میں سمیت اور خوشی نہیں دے سکا کیا کروں گے ایک طرف بیٹی ہے اور دوسرا سے رہی بیٹی ہے میں میں کچھ بھی نہیں دے پایا نہ اسے اور نہ تمہیں تہیے بھو تہیے بھا ایسا بات کہے گے آپ نے ہمارے لئے سب کچھ کیا ہے اور ہم بہت خوش ہیں اس پر اببہ میری بات کیوں پلیز میرے حالات اور میری مجبوری کو سمجھو اور یہ بھول جاؤ کہ تمہارے زندگی سے راہیلا نام کی کسی لڑکی کا گزر بھی ہوا تو کیا اتنا آسان ہوتا ہے کسی کے لیے یوں بھولا دینا کسی کو اور اس کے لیے تمہیں ایک چھوٹا سا ڈراما کرنا ہوگا ڈراما میں سمجھ رہی کیسا ڈراما میرے شہور ریاست بیک کے ساتھ رانی بیٹے راج کرے بیٹے راہیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی